اسلام علیکم جی امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے بلکل ٹھیک ہوں گے ہاں جی آس کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے بنانے لگے ہیں ہیر آئل جو کہ بہت ہی کم مال کا ہیر آئل ہے یہ ہے جی علیف احلام کا ہرپس انفیوز ہیر آئل اور جی اس کے کم مال کے فائدے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے بال ٹوٹتے ہیں اور ہم بالوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں بال ٹوٹتے ہیں بال سلکی نہیں ہے ہیر فال بہت زیادہ ہو رہا ہے والیوم نہیں ہے گروت نہیں ہے ڈرائی ڈامیج ہیں یا پھر لوگ کہتے ہیں کہ سکری بہت زیادہ ہے بالوں کے اندر ایون بالوں کے آپ کے جتنے بھی مسئلے ہیں جیسے لیڈیز کہتے ہیں کہ کوم کرتے ہیں کوم میں بال بہت زیادہ آ جاتے ہیں گرتے بہت زیادہ ہیں ہیر فال بہت زیادہ ہے ڈرائی ہیں اگر آپ لوگ بھی ایسے ہی بال کے مسئلے سے گزر رہے ہیں آپ لوگ کے ساتھ بھی یہی مسائل ہیں بہت فائدہ مند ہے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم ہرپز یوز کر رہے ہیں بہت ہی فائدہ مند ہے اور اس میں بہت سارے آلز یوز ہوئے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو وہ سب ہرپز انگریڈنٹس دکھائیں گے جن کو استعمال کر کے یہ ہے اورال تیار کیا جائے گا تو چلیں دیکھیں کہ ہم کیا کیا چیزیں استعمال کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے جی یہ ہے کڑی پتہ اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ آملہ ہے آملہ جو ہے آملہ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ بالوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہے السی ہے پھر اس کے بعد یہ ریٹھے ہیں پھر اس کے بعد میتھرے ہیں پھر جی میتھی دان ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ بالوں کو سلکی کرنے کے لیے کتنا زبردست ہے اور جی اس کے بعد یہ ہے سککائی سککائی بہت سے لوگ جانتے ہوں گے اس کے بارے میں اس کے بعد یہ ہڑیر لے لیے یہ بھی بالوں کے لیے بہت ہی زبردست ہے اس کے بعد جی یہاں پر ہم نے لانگ لیا ہے یہ دیسی لانگ آپ نے دیکھنا ہے کہ مارکٹ میں جو مل رہا ہے لمبا والا لانگ ایک ملتا ہے وہ نہیں لینا آپ نے دیسی لانگ لینا ہے جو تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے اس کے بعد کلونجی لے لی اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس رتن جوت ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر بالچر ہے سارے انگریڈینٹس ہمارے وہ ہیں ہرپس جو کہ بالوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اور بالوں کے پرابلمز کا سلوشن ہے تو جی یہاں پر یہ تھے ہمارے سارے ہرپس جو ہم نے لے لی ہیں اس کے علاوہ ہم نے ابھی یہ سارے آئلز ہیں یہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی چاہوں یہاں پر کوکونٹ آئل ہے مسترڈ آئل ہے بہت سارے ڈیفرنٹ آئلز ہیں گریپ سیڈ آئل ہے وٹمینی آئل ہے ٹی ٹری آئل ہے کیسٹر آئل ہے روزمیری آئل ہے روزمیری اسنشل آئل ہے یہ سارے آئلز ہم نے لے لینا ہے تاکہ ان کا فائدہ میں ہو سکے اس کے بعد ہم نے یہ بادام بھی لے لینا ہے یہ بھی ہم آئل بناتے ہوئے شامل کریں گے یہ اس کے بعد پر شوشہ آئے یہ بھی آپ نے لے لینا ہے کیونکہ یہ بالوں کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ شائن اس سے آپ کے بالوں کے آتی ہے اورگینک شیمپو بنانے کے لیے بھی یہ یوز کیا جاتا ہے تو جی ہم نے فرگرنس کے لیے اس میں جاسمن آئل لیا ہے اور ہم نے پیپرمنٹ آئل لیا ہے اس سے نا زرہ سٹرانگ اور زرہ اچھی اس کی فرگرنس آ جاتی ہے جڑی بوٹیوں کی فرگرنس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے اس میں تھوڑی سی جاسمن کی اور پیپرمنٹ کی فرگرنس ہم ڈالتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری انگریڈینٹس ہم نے لے لی ہیں ہماری آلماسٹ ریڈی ہیں آپ نے پانچ سو گرام لے لینے آئے اگر آپ نے بہت ساری زیادہ بوٹلز تیار کرنی ہے کیونکہ ہم بھی یہاں پر پانچ سو گرام کے حساب سے سارے ہربز لے رہے ہیں اور اس کے حساب سے ہم جو ہے نا اپنا ہر آئل جو ہے وہ بھی لیٹرز میں لیں گے وہ ہم آپ کو دکھا دیں گے تو جی سب سے پہلے آپ نے ایک پتیلے میں پانی ڈال لینا ہے پانی آپ ڈال لیں دس لیٹر اور اس کے بعد اس میں آپ نے بالچھر ڈال دینا ہے پھر آپ نے کڑی پتہ اس میں ایڈ کر دینا ہے سارے ڈرائی انگریڈینٹس کو آپ نے پانی کے اندر شامل کر دینا ہے یہ جی اب آم لائٹ کر رہے ہیں ہم اس کے بعد اب ہم کرنے لگے ہیں جی رتن جوت یہ رتن جوت کو بھی آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے سارے ہربز کو آپ نے اس کے اندر ڈالتے چلے جانا ہے یہ سارے ہی بالوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اس کے بعد جی السی ڈال رہے ہیں ہم یہ سارے ہم نے یہاں پر ڈال دینا ہے آپ نے ہر انگریڈینٹ کو اچھے طریقے سے پانی کے اندر مکس بھی کرنا ہے یہ ہم ڈالنے کے بعد مکس کریں گے تو یہ جی ہم ہڑی ڈالیں گے اب اس کے اندر اور جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ جی ریٹھا ڈالنے لگے ہیں یہ جی ریٹھے ڈال دیں گے اس کو بھی آپ نے اس طرح سے بس اس کے اندر شامل کر دینا ہے اور اس کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے یہاں پر ہم ڈالنے لگے ہیں میتھی دانا ٹھیک ہے آپ نے میتھرے بھی آئٹ کر دینا ہے اور میتھی دانا بھی اسی میں شامل کر دینا ہے آپ نے یہاں پر یہ ہے میتھی دانا اور ساتھ ہی اس میں میتھرے بھی ڈال دیں گے اور ان دونوں کے ہی بڑے فائدے ہیں یہ بالوں کو سلکی کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر ڈالیں گے جی سکہ کائی جو کہ بالوں کے لئے بہت ہی زبردست ہے ہر اور اس سے جو انا بال اچھے ہوتے ہیں ہیئر فال کنٹرول ہوتا ہے ہیئر گروہ بوسٹ کرتا ہے یہاں پر جی اب ہم لونگ بھی آئٹ کر دیں گے یہاں پر دیسی لونگ لینا ہے یاد رہے کہ آپ نے اس میں دیسی لونگ آئٹ کرنا ہے یہاں پر اس کے بعد ہم جالیں گے جی کلون جی آپ نے ساری آئٹ کر دینا ہے پھر جی اس میں شامل کریں گے کری پتہ یہ بھی آپ نے سارا ڈال دینا ہے اس میں اس کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے جی راتن جوت یہ اب ہم جتنے بھی remaining ingredients ہیں وہ ہم اس میں آئٹ کریں گے مہندی بھی آپ نے پانچ سو گرام لے لی رہی ہے اور وہ اس میں شامل کر دینی ہے ہم پورا مہر کر کے فائی ہنڈ گرام کے حساب سے ساری انگریڈینٹس کو آڈ کر رہے تھے یہاں پیکل ونجی آڈ کر رہے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں سوائے موت کے کہا جاتا ہے کہ اس میں ہر مرز کی شفاہ موجود ہے تو یہ بھی بہت زیادہ زبردست چیز ہے پھر جی باقی کا لانگ بھی اس میں شامل کر دیں گے کیونکہ ہم نے اس کو سکیل پہ فائی ہنڈ گرام کے حساب سے کر لیا تھا م اس میں آپ نے مزید پانی شامل کرنا ہے ٹوٹل ہم اس میں ڈالیں گے جی دس لیٹر پانی آپ نے ساری طرف ڈال کر پھر اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ ہے جی تھوڑا محنت والا کام اب شروع ہوگا اصل یہاں پر یہ دیکھیں آپ کہ ہم نے اس کو اچھے طریقے سے پانی کے اندر ایک ایک ہرب کو اچھے سے مکس کر لیا ہے ہر چیز اس میں اچھے سے ڈپ ہونی چاہیے پانی کے اندر اور پھر ہم نے اس کو تقریبا تقریبا جو ہے ہم نے دس سے بارہ گھنڈے تق کیا کہ اچھے طرح ہرب پانی کے ساتھ مکس ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے اس کو پکائی کے لیے رکھنا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے جب اس کو رکھنا ہے تو یہ تقریبا پانی کے اندر جب اب اس طرح سے ڈپ کیا ہے تو دس سے بارہ گھنڈے اس کو ڈپ رہنے دینا ہے ہم عمومن طور پر رات کے وقت اس کو رکھتے ہیں اور صبح کے وقت ہم اس کو پکائی کے لیے شروع کر دیتے ہیں پکائی اب اسی طرح ہم نے یہ کیا کہ ہم نے رات کو اس کو رکھ دیا تھا اور صبح کے وقت جو ہے نا اگلی صبح ہ ہم نے اس کو پکائی کے لیے شروع کر دیا اس کا پروسس آپ نے اس کو پکنے دینا ہے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے آپ نے اس کو پانی میں ہرپس کو پکنے دینا ہے تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے ہرپس کو ایبزوب کر لے اور ہمارے پاس دونوں کا مکسچر آ جائے اور اس سے پھر ہم اپنا ہیر آئل تیار کر سکیں ٹھیک ہے جی اب یہاں پر ہم اس کی پکائی کریں گے اچھے طریقے سے اور اس کے بعد ہم ایک ململ کا کپڑا لے کر اس کو اس میں سٹین کر لیں گے تب تک ہم ریڈی کر لیتے ہیں اپنی ویجیٹیبلز جو کہ ہم نے اس ہیر آئل میں شامل کرنی ہے جس میں ہم ایلو ویرہ بھی ڈالیں گے ابھی ہم نے اس میں ایلو ویرہ لے لیا ہے آپ نے ایلو ویرہ کا بھی جو اس طرح سے لے کے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں اس کو کٹنگ کرنی ہے میں آپ کو آگے اس کی کٹنگ بھی دکھا دیتی ہوں اس کے علاوہ آپ نے دھنیا لے لینا ہے ادرک لے لینا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے چکندر لے لنی ہے کیونکہ چکندر بھی بالوں کے لئے زبردست انگریڈینٹ ہے تو اس لئے آپ نے دھنیا ادرک اور چکندر لے لینا ہے اور آپ لہسن بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ میں نے سارا کچھ لے لیا ہے اور میں اب اس کی کٹنگ کر لوں گی اور اس کو برکل ریڈی کر لوں گی کیونکہ ہربز کی پکائی کے بعد جب آئل شامل کریں گے تو تب ہم نے یہ سب کچھ بھی اس میں شامل کرنا ہوگا یہ دیکھیں جی میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے بلکل اس کے سارے چھل کے اتار کے اس کو میں نے اس طرح سے اس کی کٹنگ کر لیا اور میں اس کو اس ہائر آئل میں شامل کر دوں گی ٹھیک ہے جی اور یہاں پر ابھی میں آپ کو الویرہ کا بھی دکھا دیتی ہوں الویرہ کی بھی کٹنگ میں نے اس طرح سے چھوٹے کیوبز میں کر لیا ہے اور یہ بلکل اب بلکل ریڈی ہے اس کو اب ڈریکٹلی ہم جو ہیں وہ اس میں ڈال دیں گے فریش الویرہ کے تو فائدے بھی بہت سارے ہیں اور ہم الویرہ بھی اپنے ہائر آئل میں شامل کریں گے کیونکہ یہ بھی بالوں کے لیے بہترین انگریڈینٹ ہے یہ دیکھیں جی اب ہم نے اچھی سے پکا لیا اس کو پانی کو اب ہم نے سٹین کر لینا ہے ایک ململ کا صاف سترا کپڑا لیں اور آپ نے اس میں جو ہے ہرپس کو اس سے سٹین کر لینا ہے پانی جو ہوگا کیا ہوگا کہ وہ نیچے رہ جائے گا اور اوپر سارے ہرپس ہم اس کپڑے میں کلیکٹ کر لیں گے یہ جی تھوڑا محنت والا کام ہے لیکن یہ ہے کہ اس ہائر آئل کا فائدہ بھی بہت ہے تو اس کے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے ململ کے کپڑے میں اچھے سے اس کو آپ نے ٹائٹلی بند کر لینا ہے اور پھر ہم اس ململ کے کپڑے والے ہرپس کو بھی آئل میں پکائیں گے ٹھیک ہے جی پانی کو بھی پکائیں گے اور اس کو بھی رکھے پکائیں گے تاکہ اس کا پوری افادیت جو ہے ہمیں ہمارے ہائر آئل میں شامل ہو سکے اور ہمیں مل سکے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس کی پوٹلی بنا لینے ہیں آپ لوگوں نے اور اس پوٹلی کو آپ نے اب ایک ساف سترے پتیلے میں شامل کرنا ہے پہلے تو اس کو اچھے سے سٹین کریں گے کیونکہ اس کو سٹین کر کے ہم اس کا پانی ایکسٹریکٹ کر لیں گے اس میں سے سارا تو اس کے بعد ہم اس کو پکائیں کے لئے رکھیں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی گرم ہوتا ہے آپ کو تھوڑی احتیاط سے یہ کام کرنا پڑے گا کیونکہ اس میں جو ہے نا یہ بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو اس کو اچھے سے آپ نے نا اس طرح سے نچھوڑ کر اس کا پانی بالکل الگ کر لینا ہے اور پھر اس کو جو ہے نا آپ نے الگ سے اس میں پتیلے میں شامل کرنا ہے جس میں آپ کا آئل پکے گا ٹھیک ہے جی اب یہاں پر ہم نے اس کو اچھے سے سٹین کر لیا ہے اور اس کو ابھی ہم نے فیلحال دوسرے پتیلے میں ڈالا ہے تاکہ اور بھی اس کا کوئی پانی ہے تو وہ اسی میں آ جائے اب یہاں پر ہم چولا چلا لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایک صاف سترہ بڑے سائز کا پتیلہ فل لارڈ سائز کا پتیلہ ہم اس میں اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کے اندر ہی ہم نے اپنی وہ پوٹلی شامل کرنی ہے سب سے پہلے اور اس کے بعد یہ دیکھیں جی ہم اس میں یہ پوٹلی کو اچھے سے گرا کرنی ہے آپ نے تاکہ یہ کھل نہ جائے اندر کیونکہ یہ بھی پکے گی اب تو یہ کھل سکتی ہے اس لئے آپ نے اس کو اچھے سے اس کی ٹائٹلی گرا کر کے پھر اس کو آپ نے پتیلے کے اندر شامل کر لینا ہے اب جی ہم اس کو پتیلے کے اندر شامل کریں گے اور یہ جو بچا ہوا پانی ہے جو ہم نے ایک ٹپ میلہ کر لیا ہے وہ بھی ہم اس پتیلے میں شامل کر دیں گے تو یہاں پر جی یہ دیکھیں ہم نے پوٹلی اس پتیلے میں ڈال دی ہے اور اس کے اوپر سے ہم نے وہ پانی بھی اب ڈال دینا ہے جو ہم نے اس کا سپریٹ کیا تھا ٹھیک ہے جی کیونکہ وہ بھی پکے گا اور ساتھ میں پوٹلی بھی پک رہی ہوگی اور بیچ میں ہم اپنا آئل بھی شامل کر دیں گے یہ دیکھیں جی اب ہم نے اس کا پانی جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ شامل کر دیا ہے سارا کا سارا اور اب ہم اس میں آئلز آڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو جی یہ سارے آئلز ہم یہاں پر نکالیں گے اور پھر ایک ساتھ اس میں ڈالنا شروع کریں گے اس میں ہم نے بہت سارے ڈیفرنٹ آئلز لیے ہیں جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ کوکنٹ آئل ہے اور اس میں بہت سارے ایسے مختلف آئل ہیں جو کہ بالوں کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے تو یہاں پر ہم نے یہ سارے آئلز نکال لیے ہیں ہم اس میں تیلوں کا تیل بھی استعمال کریں گے وہ بھی بالوں کے لئے اچھا ہوتا ہے کوکنٹ آئل ہے ہمارے پاس آلیف آئل ہے کیسٹر آئل ہے بادام کا تیل ہے یہ دیکھیں جی بادام کا تیل بھی بہت ہی فائدہ مند ہے پھر یہ ہمارے پاس آلیف آئل ہے تو یہ سارے آئلز جو ہیں ہم نے اس میں شامل کر دینے ہیں اب یہاں پر ہم یہ مزید کیسٹر آئل ہے یہ زیزدون کا تیل ہے اور یہاں پر یہ بھی ہمارے پاس جو ہیں جیسمن آئل بھی ہے سرسوں کا تیل بھی ہے اب یہاں پر ہم ان کے کیپس کو تارتے ہیں اور پھر ہم اس میں شامل کریں گے تاکہ ہمارا آئل بھی پکنا شروع ہو جائے تو یہاں پر ہم نے سارے آئلز کٹھے اس میں ڈال دی ہیں تاکہ یہ پکنا شروع ہو جائیں جتنے بھی ہمارے پاس آئل تھے تمام تیل ہم نے اس میں ڈال دیا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے پک جائے اور یہ بچا ہوا کیسٹر آئل بھی اس میں ہم ڈال رہے ہیں اور آپ نے اس کو ڈال کے اس کو پکانے رکھ دینا ہے اب یہاں پر یہ پکنا شروع ہو جائے گا اس کو آپ نے شروع میں تیز آگ پر رکھنا ہے تاکہ اس کا پتیلہ جلدی سے گرم ہو جائے اور اس میں آئل پکنا شروع ہو جائے تو یہاں پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو کوئی چار پانچ چھے گھنٹے ہم نے پکایا ہے تو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورٹلی اس کے اندر بلکل پک چکی ہے پورٹلی کے اندر کے ہرپز کا ایکسٹریکٹ بھی اچھے سے اس پانی اس تیل میں شامل ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر اب ہم نے اس پورٹلی کو نکالنا ہے اور پھر جو ہے نا ہم نے پانی کو دیکھنا ہے کہ پانی اس میں سے خوشک ہو گیا ہے تیل میں سے اور تیل ہمارا تیار تب جا کے ہوگا اب یہاں پر ہم پورٹلی کو پہلے نکال لیں گے اور اس کے بعد ہم ایلو ویرا اور دھنیا جو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ میں نے کٹ کر کے رکھ لیا وہ اس میں شامل ہو جائے گا اب پورٹلی کو آپ نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ نکالنا ہے کیونکہ یہ جو ہے نا یہ گرم ہو کے پھٹ جایا کرتی ہے تو جیسے کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا تو جی آپ نے بہت ہی احتیاط سے اس کو پکانا ہے پورٹلی کو اندر ڈال کے تیل کے ساتھ تیل کے سمیتھ تو یہ جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لیول کتنا نیچے آ چکا ہے یہ چار پانچ شے گھنٹے پکنے کے بعد جو ہے اس کا لیول یہاں تک آئے گا اور آپ کو پورٹلی نظر آنے لگ جائے گی ٹھیک ہے جی اب یہاں پر آپ نے اس کو پورٹلی کو اب نکالنا ہے تو جی یہاں پر اب ہم پورٹلی کو نکالیں گے اب آپ نے یہاں پر بہت ہی احتیاط کرنی ہے کیونکہ یہ بہت ہی گرم ہوتی ہے اور احتیاط کے ساتھ آپ نے اس کو نکال لینا ہے لیکن یہ دیکھیں جی یہ اتنی گرم ہوتی ہے کہ اس کو اٹھاتے ہوئے ہی اس کا ویٹ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ دیکھیں کہ ہماری بھی نیچے سے کھل گئی تھی اور وہ سارے ہرپس جو تھے وہ دوبارہ سے اس تیل میں شامل ہو گئے تھے ہم نے تو سٹین کر لیا تھا لیکن اب ہم نے یہاں پر دبل سٹین کیا آئل کو ہمیں دبل سٹین اسی لئے کرنا پڑا کیونکہ ہماری پورٹلی کھل گئی تھی تو یہ بھی ہو جائے کرتا ہے تو آپ نے اس کو بہت ہی احتیاط کرنی ہے اس معاملے میں اب یہاں پر جو ہے یہ آئل سٹین کھونے کے بعد ہم نے اس میں ایلویرا دھنیا ادرک چکندر سب کچھ ڈال کے اس کو پکانا شروع کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل کے اندر ریڈ ریڈ آپ کو ہلکا سا نظر آ رہا ہے وہ چکندر کا رنگ ہے لیکن وہ پک کر ختم ہو جائے گا یہاں پر آپ نے اس کو پکانا ہے اب اس کے جو کالک ہے وہ اوپر آنا شروع ہو جائے گی جب آپ اس کو پکاتے لیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو صبح سے اس پانی کی پکائی کر رہے تھے اور اب جا کر جو ہے نا رات ہو گئی ہے آئل تیار کرتے کرتے تو جی اس آئل کو تیار کرتے کرتے دو سے تین دن ہو جاتے ہیں آپ نے کیونکہ دیکھا ہے سارا پروسس ہم نے آپ کو یہاں پر دکھایا ہے اب یہ دیکھیں جی یہاں پر یہ جو یلو یلو جب درمیان میں آنے لگ جائیں ببلز تو اس کا مطلب ہمارا آئل بلکل ریڈی ہو چکا ہے سائٹ پر یہ جو کالک آپ دیکھ رہے ہیں یہ جب سائٹ پر آ جائے اور درمیان میں یلو جائے تو اس کا مطلب یہ بلکل تیار ہے آپ نے سائٹ کی کالک جو ہے وہ ساری کسی چھانی سے اس کو آپ نے سٹین کر کے اس کو آپ نے زائع کر دینا ہے یہاں پر یہ دیکھیں جی ہمارا آئل بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو آپ نے سائٹ کی ساری کالک کسی چھانی سے اس کو چھان لینا ہے اور یہ چیز اٹھا لینی ہے اور ختم کر دینی ہے تاکہ آپ کا آئل بالکل ریفائن فارم میں آپ کو ملے گی دیکھیں جی ایک میں نے چھانی کی مدد سے اس کو سٹین کر لیا ہے اور میں سٹین جو ہے نا کر کے اس کے بعد یہاں پر یہ صبح کا وقت ہو چکا ہے جی نیکسٹ مورننگ دی ویری نیکسٹ مورننگ یہاں پر آئل بالکل ریڈی ہو چکا ہے آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں بالکل اچھا سا کلر آ گیا ہے آپ نے دوبارہ سے ململ کا کپڑا لے کر اس کو نئے پتیلے کے اندر نئے سے مراد کے ساف ستھا پتیلہ لے کر اس کے اندر آپ نے اس کو ریفائن کر لینا ہے ہم اس کپڑے کے مدد سے اس کو سٹین اس لئے کر رہے ہیں تاکہ جو بچا ہوا ہرب یا کوئی بھی ایسی چیز ہے وہ اس میں نہ آئے اور آپ کو ایک ریفائن اور بلکل ساف ستھرا آئل ہم دے سکیں ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں جی اب ہم اس کو سٹین کر رہے ہیں اس کپڑے کی مدد سے تو ہم ایک دفعہ تو سٹین کر رہے ہیں اس کے بعد ہم دوبارہ اس کپڑے کو ڈبل فولڈن کے ساتھ مطلب فور ٹائمز فولڈ کر کے پھر سے آئل کو ریفائن کریں گے تاکہ بلکل ہی ساف ستھرا آپ کو ملے بلکل بھی آپ کو اس میں کوئی ہرب بغیرہ نہ آسکے جس حد تک ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے یہ دیکھیں جی یہاں پر ہم نے دوبارہ اس کو ڈبل سٹین کر کے اور یہاں پر ہم دوبارہ اس کو ڈبل سٹین کر رہے ہیں اب ہمارے پاس اس کو بلکل ریفائن فارم آ جائے گی یہاں پر جی بلکل آئل کو ہم نے سٹین کر کے نئے پتیلے میں ڈال لیا ہے پریپ سیڈ آئل ہم اس میں آئٹ کر رہے ہیں اور اس میں ہم جیاسمین آئل آئٹ کریں گے جیاسمین آئل میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا فریکرنس کے لئے ہم آئٹ کریں گے اور اس سے ایک اچھی خوشبو آپ کو آ جائے گی جیاسمین آئل کی اور پیپرمنٹ آئل بھی ہم اس میں شامل کریں گے اور یہ ہمارا آئل بلکل تیار ہے اب ہم اس کو بوٹلز میں ڈال لیں گے اور آپ لوگ آرڈر بھی کرا سکتے ہیں ہم جی تو ہم نے آپ کو سارا طریقہ گائیڈ کر دیا آئل بنانے کا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اسی آئل کو استعمال کریں تو آپ لوگ ہم سے آرڈر بھی کرا سکتے ہیں آپ کو ڈسکرپشن میں ووٹس اپ نمبر اور ویب سائٹ ہم شیئر کر دیں گے